میاوری نبی الزور چمی۔ موسیقی موسیقی ریچ لائے کے آگیا پھریکل کی تاردیز پنگے دے بیٹھے رہے تختے بیٹھے رہے پچھلے پاس ایک چور لائے کو چور کر رہا تے ناڑے دا چور کری جاندہ تے ناڑے ریچ دا تماشا بڑا خوش روح ہوں کے بیٹھ دا رہا ہے وہ بھی گبرو جوانی ہے گروہ صاحب تو دو سال بڑا ہونا ہے مہارا جی چونہ تیرہ سال دی عمر ہے وہ سوڑا سالنا دا ہے تو پھائی کی ایر کیا کہنے دا بچارہ ریچ بنیا کیڑے کارن کر کے بنیا گروہ صاحب تو بینا اس نو کوئی نہیں جان دا سب سکھن میں کرنا ساگر سارے سکھن میں جو کرپا دے ساگر گروہ کل گیا تارہن باجہ مالے ہن او جان دے ہن بیٹھے بچارہ پیچھلے جانے مجھے کون سی تا مسکاوت کے اوپو جاگر جدو کیپ کینے گال کہی نا بیٹھے بچارہ ریچ بنیا پتہ نہیں کیڑے کارن کر کے بنیا پتہ نہیں ہے پیچھلے جنم چھے کون سی تے آج ریچ بنیا ہویا ہے اے سوڑکے سری گروہ گوھن سنگھ صاحب جی مہاراج بول پہے مہاراج کہنے دے کیرتی ہے تینوں پتہ ہے کون ہے کہنے دے جی میں نو نہیں پتا مہاراج کہنے دے پھر دستیں ہیں تینوں کون ہے اے پیچھلے جنم چھے تیرا پتا سی گا تیرا پتا جڑا ساٹے دربہار جو سیبا کرتا سی وہ ہی ہے آگ بات پالک دے پہو ہے یہ دے گھوڑ کوئی پاپ ہو گیا کوئی پھول ہو گئی کوئی کرم کوئی بچن ایسا ہو گیا جے دے کر کے پالو دی جونی جھ پہ گیا ہے اور اپنے کرم دی سجا کو گرے ہاں ہے انہا کلندرہ نے واس پہ گیا ہے کلندرہ انہوں ڈنڈے دے گے انہوں چاہی جان دے ہاں کیرتیا سمیت سکھتا ہاں اوہ سویرے جننے بھی سکھ ہوتھے مہاراج دے کور پر تاسوی کھڑے ساں جے دے پائی کیرتیے ورگے نوجوان ساں ساری حیران ہو گئے تھے کیرتیے انہوں بڑا گصہ لگ گیا سارے اکدام اواق رہ گئے جدوں گروہ صاحب نے کہتا کیرتیے تیرا پتہ ہی ہے اس جونی جھ پہا ہویا تا کیرتیے اب اکدام مو پھاک ہو گیا تے باقی بھی جننے ساں اوہ سارے اکدام حیران ہو گئے بھی ساتھ گروہ جی کی بچن کین لگ گئے ہاں ہاتھ جوڑ گرب نے سنائی تا ساتھ سنگر جی کیرتیے نے ہاتھ جوڑ کے بینتی کی تھی سری ساتھ گروہ اے کہاں علائی کہن لگا مہاراں سچے پادشاہ ایک ہی کہہ دیتا آپ جی نے پتہ آپ کے پاس صدیب میرا پتہ تے صدا ہی تو اڈے چرمچ سیوہ کردہ رہے میرے پتہ نے تے گردیو ساتھ گروہ تے ایک بادر صاحب نوم پادشاہ دی سیوہ کیتی ہے مام پتہ رہے ہو سیو کرتی میرا پتہ گروہ کردہ موٹ قدیمی سیوہ سی وہ نے جدوں دی ہوش سبھاڑی سی وہ گروہ کا ارناڑی جڑے آریا وہ بانی پڑھتا سی وہ سیوہ بھی کردہ سی وہ گروہ کا ارناس سیکھ سیگا سنگت کی ارناس کرن تھا وہ ارناسیا سی گروہ کا ارناس جی سنگت ہوں دی سی مایال پیٹا کردی سی انہ دی ارناس بھی کریا کردہ سی جو پرساد ہوئے سو پر تمتا تے سنگت جو پرشاد لیا ان دی سی کڑا پرشاد وہ اوبرتایا بھی کردہ سی رہتہ جور کرتنے تے سیوہ آپ جی دے تے بٹے گروہ ماراج سری گروہ تیگ بادر صاحب تے کول رہ کے سیوہ کردہ سی نوے پادشاہ گروہ دیوہ نوے پادشاہ گروہ دیو جی مہراج سدگروہ تیگ بادر صاحب جی انہ دی سیوہ میرے پیٹا نے ساری جندگی کیتی ہے گریوں ہزار ان کو کلیانا پانسری گروہ تیگ بادر صاحب جی مہراج سچے پادشاہ جی نے ہزارہ لوکانہ کلیان کیتا ہے ہزارہ سنگتانہ پڑا کیتا ہے تارنہار سدگرو جی نے ان کو سیوت رہو مہانا سری گروہ دیگ بادر صاحب جی دی سیوہ میرا پیٹا کردہ رہا جنہاں نے پشو پریت مکت کو تارے گروہ دیگ بادر نے پشو بھی تار دیتے گروہ دیگ بادر نے تا پشو پریت بھی تار دیتے تے انہ دا سیکھ انہ دی سیوہ کرنواڑا انہ دے دروار ویچے ارداسہ کرنواڑا انہ دے دروار ویچے لنگر برطان ویچے دیکھڑا پرشاہد برطان ویچے لکھتی تو بچ سکتا ہے رہ سکتا ہے انہ دے دیتے سکو ایسے فال پہو اے گروہ جی جے میرے پیونو اے سجا ملی ہے میرے پیونو اے جونی ملی ہے مانوکتن تے پالک تے ہو انہ دے جام میں تو پالو دی جون مل گئی ہے پہلا بندے دے سریر بچ سی تے تو اڈے پیدا دی سیوہ کردہ سی ان پالو بنیا ہویا ہے جس گر کے سبوت ہو آپ تے آپ جی بھی تے گروہ تیک بادر صاحب دے پتر ہو سیوت ہو تو جنہوں میں باپ جنہ دی سیوہ میرا باپ کردہ سی انہ دے پتر دی میں سیوہ کر رہا ہاں آپ جی دی سیوہ کر رہا ہاں سو پالکتن قائم بنیوں اسی کہندے ہو بھی میرا پیونو پالو بن گیا ہے ریچ بن گیا ہے مجھ کو بندر چیت بنیوں پھرتے گروہ جی پھرتے میں نو باندر بننا چاہی دا جے میرا پیونو گروہ تے ایک بادر صاحب دی سیوہ کر کے ریچ بنیا ہے تے میں بھی تو اڈی سیوہ کر دا چور بڑھ دا آرہاں تو اڈا پھر میں نو باندر دی جون نہیں پاؤں گے تسی راور کی سیوہ بل ایسی اے گروہ جی تو اڈی سیوہ دا اہی پھاڑا بیچے گروہ دی کا اڈی سیوہ کرے بندہ ساری عمر سیوہ کرے مار کے ریچ بن جاوے باندر بن جاوے کوئی بھور جون نہیں جب پہ جاوے پھر گروہ دی سیوہ دا کی پیدا بانی جب ہی بچے نو دا نا سنگ سرن کات جائی ہے جو جمگو کا گراس ہے کہنے جے گدڑی کھا جاوے گدڑی مار کے کھا جاوے پھر شیر دی شرن جاندہ کی پیدا پھر شیر دی شرن پیاندہ کی پیدا جے گدڑا دا خطرہ بنے روے جے تو اڈا سیخ بن کے بھی جو راسی لکھ جونہ بچی پہ رہے پھر گروہ جی سیخ بنندہ کی پیدا ہے مان کھا لکھیں کریں تب کیسی مارال جے آپ جیدہ سیخ بن کے میرا پتا نہیں مکت ہویا کہ میری مکتی کے میں ہو بے گی میرا کلیان کے میں ہو بے گا سب تو پرمپد بھی ہے مکت ہو جانا جنمبرن کٹیا جانا باور ہم کاہیں آمیں گے آمن جانا حکم کس ہے کا حکم ہے بج سم آمیں گے او جڑی پرمپد بھی ہے او کس طرح پرابت ہو بے گی چاہت نرسو سیوک ہوئی آمارہ سچے پادشاہ گریب نواز جی جڑا بندہ تو آٹی سیوا کردہ او کادلی کردہ گروہ کارکیوں آوندہ بندہ او ایسے لیے آوندہ بھی میرا جنمبرن کٹیا جا گیا میری آتما میرے سریر چھڑن تو بعد پٹکے نہ پشو پرید نہ بڑے میری آتما پرماتما جی لین ہو جا گیا گروہ ایسے کر کے تارن کریدہ ہے جے گروہ کل آ کے بھی بندیری مکتی نہ ہوئی تاں پھر گروہ آڑے بندہ کی پیدا ہے جے گروہ کارکی سیوا دا اولٹا پھال ملنا ہے سیوا کر کے رچ بننا ہے سیوا کر کے باندر پھتے بھی لے بننا ہے پھر گروہ دی سیوا کیوں کریے پھر سیکھ بن دی کی لوڑا گروہ جی سانو میں سے میں تم کو ڈر چیٹ پھر مہاراج تو اڑی سیوا کون کرے گا جے تو اڑی سیوا کر کے گروہ کارکی سیوا کر کے چوراسی لاکھ جونہ ملنیاں سکھن گانتے آسرے ہو اے گروہ جی اسی سارے سکھا دا آسرہ ہو اکھو ساتھنا ساتھ سنگے جی آپ جنہیں ہیں ہیں دنیا دے بیٹھے ہیں گروہ کے سکھا ساڑا آسرہ گروہ نانا گروہ پہنس سنگھ گروہ جنہ جرے آپ گروہ دے آسرے دے رہنے ہیں ساڑی چڑھ دی کر رہنے ہیں جنہ جرے آپ گروہ دے آسرہ چڑھ دیرنے ہیں وہ دو اسی کا خدرہ رو جائیں ہیں ساڑی کوئی ویلیو نہیں رہنے ہیں مالا یہ تسی ساڑے آسرے ہو اس لوگ دے بھی ہو تے پر لوگ دے بھی ساتھگر سکھ کا ہلت پلت سوارہ ہے نانک ساتھگر سکھ کو جی نال سوارہ ہے گروہ صاحب آپ ساڑا لوگ بھی سوار نوارے ہو تسی ساڑا پر لوگ بھی سوار نوارے ہو وہ کارن بازری گرگ ہو یہ ساتھ گروہ جی کرپا کر کے دسوں کی کارن ہویا ہے کہ آپ جی دے سکھ اسی جنم بندے چکرنج پہ رہے ہیں میرا پتہ گروہ تیک بادر صاحب جی انہی سیوہ کر کے بھی رچ بن گیا ہے تے مہاراج پھر میرا کی بنے گا میں باندر بنے گا کرپا کرو میروں دسوں سکھ گرداز نام اسکیر میرا پتہ گروہ کا سکھ سی گا میرے پتہ دا نام گرداز سی ساتھ سنگے جی چار پائی گرداز ہوئے نے گروہ کا جنہ دا نام آوندہ ایک دا پائی سا پائی گرداز تھی جنہ نے گروہ مارائی گروہ ارجن دیو جی دے سمیں گروہ گرن صاحب دی میرے لکھیں ہیں وہ گروہ امرداز دے پتی جے سن بی بی پانی دے پائی سن گروہ اور ارجن دیو جی دے ماما جی لگتے ساں پائی گرداز جی تیسرے چوتھے پنجبے چھے میں چار گروہ دیوں نے سیوہ کیتی ہے دوسرے پائی گرداز جی پائی بیلو دے پوترے ہوئے ہیں جیڑے بابا رام رائے جی دینا ڈیرا دون چلے گئے ساں رام رائے یہ بڑ گئے ساں تیسرے پائی گرداز اے سان جینا دی کتا آ رہی ہے ہم اے گروہ دے دروار دے جی سیوہ کریا کر دے سن بے گردانی ارداس کر دی چوتھے پائی گرداز ہوئے ہیں جینا نے باہر لکھی ہے واو واو گوبند سنگھ آپ پہ گرچیلا یہ چار گردازہ میں چھوں تیسرے گرداز دی گال آ گئی ہے کیرکیا کہنا ہے میرا پتا گروہ کا سیکھ سی تے میرے پتا دا نام بھی گرداز سی راکھو جائیں گے لاج کنیر یہ میرے پتا گروہ سادگرو جی کوئی پول ہو گئی ہے کوئی کرم ہو دا ایسا اڑ گیا ہے بھی انہوں جراسی لکھ جونج پہنا پہ گیا ہے تا اپنے نام دی لاج اللہ کھلو بخش لو ایری مکتی کر دیو یہاں دے کرنا کرو سناو ایس کر کے کرپا کر کے بخش کر کے دسو پنے جون دکھتے چھٹے بابوں میرے پتا دا ادھار کے میں ہو بے گا ایدھا ادھار تو اڈھے تو بنا نہیں ہو سکتا بول کے تھے ہو بے گا جے تو اڈھے چرنا ہوئے آئے دا ہونو بھی ایدھا پھلا نہ ہویا پھر نہیں ہو سکتا کرپا کرو میرے پتا نو جنم برنچوں چھٹکارہ دعا دیو میرے پتا دی مکتی کروا دیو سادگرو جی آج شاہ سب سکھن کو اور نہ مہاراج باقی ویڈھے سے کھڑے سی نہ انہیں بھی ہاتھ جوڑ لے انہیں سارے ہرے بیندی کیتی سادگرو جی یہ تو اڈھا سیو کسی کرپا کرو یہ دی چرنا سی کٹ دے ہو تم بے نسرے اپائے کت گھور نہ مہاراج تو اڈھے تو بے نہ مکتی دا ہو کوئی ٹکانہ نہیں کوئی سادن نہیں ہے سری سادگرو دب سرب سنائی سری گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج کلگی در پادشاہ جی کیرتی ہے دا مانا جدو نیمہ ہو گیا نا پہلا دا انہوں نے اکدام گسہ بھی لگا ہونا بھی جدو کہتا تیرا پیور اچھ بڑے آئے رچ پیرا پیدا ہی ہے پھر جدو انہوں نے سمجھ آئی بھی مہاراج ہمیں نہیں کوئی گل کر دے مہارال ہر گلد پچھے مہاراج دی گلد راج ہوندہ ہے کوئی پھر دا مانو نیمہ ہمیں بیندی کی مہاراج جے کوئی کارن بڑے آئے تھا دسو تے قربہ کر کے میرے پیدا دی مقتی کرو تاظری گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج کلگی در پائی کیرتی ہے دی بیندی سنکے انہوں دس دے ہندو توہے پیدا ام جونی پائی مہارال ہی کہنے دیکھ پائی کیرتی ہے تیرے پیدا نو رچ دی جونی مڈی ہے او دا کارن سنڈ ہے اس کارن کر کے تیرہ پیور شدی جونی چپے آئے ایک دن دی گال ہے سادھ گروہ تیگ بادر جی دا دربار لگیا ہویا سی سادھ گروہ تیگ بادر صاحب دے دربار وے چکڑا پرشادیاں دیکھا بہت چڑیاں تو پیدا نے کر کے ارداسہ تیرے پیدا نے کڑا پرشادیاں دیکھا دا ارداسہ سو دیا برطالن لگ سنگت ماہی ارداس کر کے دیکھ برطان لگ پیا اندھی بیادہ اپنی یہی ہے نا بھی گروہ کر دے بیٹھے دیکھا اندھی ارداس کر دے ارداس کر کے پھر دیکھ برطانی شروع کر دے دے انہیں دیکھ گروہ مار آج دی گڑا پرشاد جی دی برطانی شروع کر دے دی سنے سنے دے تیزا پاہی دے سادھ گروہ کلگی تارجی داس رہے کہیں دے سارے انہوں ہوڑے ہوڑے پرشاد دندہ جا رہے سی سنگت بیٹھی ہوئی سی پہ پاہی تیرا پیدا پرشاد برطانی شروع کر دے دی گڑھلا دی گڑھے میں کوئی اوہ دروں شڑک دے ہو تو روڑ دے ہو تو ایک گڑھے وڑا سیکھ جا رہے سی اوہ دے گڑھے جے گڑھے نہ دے ہویا سی اوہ نے اکیے جانا سی کہ دور تے ہور بندہ اوہ دے ناڑ بلدہ نو لوکڑ وڑا کوئی ہے نہیں سی اوہ بچارہ گڑھے وڑا سیکھ اے سوچ کے بھی گروہ دی دیکھ برد رہی ہے میں بھی مار آج دا پرشاد لے جاماں اوہ نے اپنا گڑھا شڑک دے لوک لیا اے مار آئیو چل سوئی اوہ سے رستے کھانی اوہ شڑک دوں جڑی گروہ کر دے کھوڑوں لنگ دی سی جتھے گڑھا پرشادیاں دے گا برد رہی ہے ساں اوہ بندہ بھی اوہ تھے گڑھا لے کے آ گیا گروہ اترے سنکے سکھانا کہہ رہے وہ سیکھنو پتہ لگا سی بھی ایس تھے گروہ تے ایک بادر بھی آئے ہوئے سپینڈ میں تھی تے اوہ اس کار کے اوہ تروں لنگیا تے انہوں مانے میں چچھا ہوئی بھی جے گروہ جی آئے ہوئے نے مثہ ٹیک لئی ہے تے گروہ دا پرشاد لے رہی ہے ایک بیلی لے گرنج پانا اوہ نے اکھا بھی چلو مثہ ٹیک ہی ہے گروہ نوں ایک گھڑ دی بیلی لے رہی ہے گروہ ماں پرشاد کوڑ کوئی جائی ہے تے کچھ نہ کچھ پیٹا لے کے جان دی مرزادہ بڑی ہوئی ہے کوئی پھار پھروٹ لے جو کوئی بستر لے جو کوئی شہستر لے جو کوئی رپیہ تیلی مثہ ٹیک ہو جو کچھ بھی نہ ہو بھی تا ایسا لکھا ہے بھی ایک پھولی توڑ کے مثہ ٹیک دے گا جے پھول نہیں تا داتن توڑ کے رکھ دے ہو وہاں پرشاد پیٹا پروان ہو جائے گی ایک دا لکھیا اپراتن گران تھا بھی کہنے اس گریب آدمی جڑا وہ گڑے آڑا سی گا وہ دے کوڑ سی گا گوڑ سر جوڑ جینگ سر جوڑ کہنے ہیں ایسے مٹھا گوڑ وہ نے گوڑ دی پہلی چوکنی ساتھ گرو تیک بادر صحیب جنو آگے مثہ ٹیک دیتا گرو صاحب جگہ گھڑ دی پہلی راکے سری گرو تیک بادر صحیب مہراج جنو درشن کی تے نمو کرت اونی سر پھریو مہراج چرنا تے سیس رکھیا ترتی تے مثہ ٹیک کیا منٹ جلیو سنبھارن گھٹی مہراج چلتے آئے جو چھٹی ساتھ گرو تیک بادر صحب جی مہراج دروار چھ بیٹھے سانا تے راکے پھائی گرو داس کڑا پرشاد دی دیکھ وانڈ ریا سی سو سکتے ٹیک گا اتلاو ہے اوہ گڑے بھاڑا جانا چوندہ سی بھی چھتی لہے میں جاما اوہ تیرے پیتا دے کول چلا گیا بھی بینوں کھڑے 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 نوں پرشاد دے تے میں جاما دورپنت کی جس پر پری جو کیوں گڑے تے آیا سی رس تے دی مٹی کٹا تو ڈوڈکی اورے کپڑے آنے پائی ہوئی سی انہیں بچارے نے میڑے کچھ اڈے کپڑے پائی ہوئی سی بدن شماس توسر سب کری اورے موہ تے بھی کٹا مٹی پیا سی دھاڑے تے بھی توسر جا ہویا سی ہو تا مٹی ناڑا بس تران پار جس کے رجشائی اورے کپڑے آنے دے بھی مٹی لگی ہوئی سی سکڑے چکر بھاگ برکب اوڑائی یوں گے جاتاں گڑے تردے نے بلدہ دے پیرا ناڑ گڑے آنے بہیاں ناڑ مٹی اوٹ اوٹ کے اوپر پہندی ہے توہے پیدا دے جا چن کری ہو اوہ اس مٹی ناڑ لپڑے ہوئے سیکھ نے گڑے والے نے تیرے پیدا پائی گرداس کوڑوں ہاتھ کر کے گڑا پرشاد مانگیا پر تیرے پیوہ نے اوہ اس گڑے والے دے آتھ تے گڑا پرشاد دے 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 جس کے گاڑوں صدق سمن کا مگ پاون تے پاون ہوئی اے جان کے بے گرو کی دے گھ میڑے گی سری کڑا پرشاد جی رب کنکا میرے موج پوے گا میرا سریر پویتر ہو جے گا اکھو ساتھ ناڑ سریر پویتر ہو جا سا سنگے جی سب کچھ شردہ نو ملدہ ہے شردہ وانم لبتے گیا جنہی شردہ انہی اناندہ ہوئے گا کہندے جنہی گڑ پاؤ گے انہی مٹھا ہوئے گا جنہی شردہ ہوئے گی انہی رانگ چڑے گا اور جنہی ترک ہوئے گی انہی شنکے بندے نو پریشان کرنگی اکھو ساتھ ناڑ سریر آج ساڑا سیکھ سمو آج شنکیاں بچ پہ چکا ہے کنتو پرنتو بچ پہ چکا ہے ہر سمیں ڈوٹی کری جنہی ہر گلتی گرو دی دیگتے بھی شنکا کر دے گئی مکڑا پرشادی دیگتا کی پیدا جی کنکا چکے موج پانڈا کی ہو جانتا جی ناستک بندے ہوں کی کہہ سکتے ہیں تسی ناستک کا دنگ پتال تک چلی جاندی ہے تے شردہ اتواش دی اچھی اڈاری تک لے جاندی ہے سو ناستک برتی بڑا بندہ نہیں سمجھے گا اس گارنو شردہ وان سیکھ نو سمجھ اندی ہے کہ گرو دی کڑا پرشاد دی دیکھ دا کنکا میرا جنم سا پھلا کر دے گا ہاں جی وہ کنٹھ دی آتے وہ سوئی وہ سیکھ گڑے والا بڑی شردہ ناڑ پامنا ناڑ کڑا پرشاد دا ایک کنکا چوندس بھی تھوڑا یا پرشاد ملے میں مو پاما دیا اپنا گڑا لے کے جاما تو پیتہ نے گر کرود کنیرا سری کلگی تار کہیں دے پاہی کی دیا تیرے پیتہ نو گسہ آگیا تیرے پیتہ نو جدو دو تینواری سیکھ پچھے پچھلی پرشاد دے ہو دی پرشاد دے آکھیا تو تیرے پیوہ نو کرود آگیا گسہ آگیا جن کنکین سیکھ تزبیرا تیرے پیتہ نے وہ کڑا پرشاد ملے میں گسہ کڑ دیتا چڑکے آسان بڑے کڑے شابدہ میں چھوڑا اوکھے شابدہ میں چھوڑیا تیرا پیتہ ریچ بیس کر کمت موڑا وہ تیرا پیوہ بولیا کہنے لگا اے مورخا تو رچھا موڑا بیس بنا گیا ہے کیونکہ بچارے سیکھتے کپڑے مٹی نہ پڑے ہو اسی کے داڑے تے بھی دمالے تے بھی مٹی پہی ہو اسی کم کرنے لگا بندہ سی تے او دی بٹی کٹھائے بھاڑے پرانے کپڑے کم بھاڑے کپڑے بھیج کے تے تیرا پیوہ کہنے لگا ہے وہ سکھا تو رچھا بھاڑا پیس بنا گیا ہے کیون ساب پر توں ہو دے روڑا تے تو سارے دے سوار ہوندہ پیاں سارے دے موڑے ہیں تو ٹپتہ ہیں کیونکہ سنگر بیٹھی سی مان لوگا پیچکار کڑا پرشاد بڑھتے ہیں اوڑے کو ایدرو بندہ دی آگے دسان بندہ نے اتنوں ٹپکے گڑا پرشاد مانگے تے اوڑا پرشاد دسان بندہ تو ٹپکے آیا سی نا ہو تو کہنا تُو رچھا نی طرح دسان بندہ نے اتنوں ٹپکے آگیا ہاں پرے رہو ہانڈوں کیوں آمیں اوٹھے پڑا کھلو جا جو پکر کے جدوں باری آوے گی دے جا گا تنوں پرشاد اوٹھے بیٹھ جا پرشاد لینہ تا پرے ہو میرے نیڑے نہ آ بہو بولت کیوں رور مچا بین بڑا روڑا پایا تنوں پرشاد لینہ واس تے میرے جے گا تنوں پرشاد تک کے بہ جا اتنا پڑے کسے نڑ تیرے پیونے اوہ سے گریب سکھنوں گنڈے والے نوں چٹک دیتی اے سوڑ کے سیکھ دا مان اداس ہو گیا سیکھ دا مان ٹوٹ گیا اوہ نیہیرد بریڈا سنگ اوہ چارہ شرم اندہ ہو گیا داس بھی بندیاں میں سنگ دو جس کسے نوں کوئی چاڑ کر دو ہے چاہ کلا بندہ مسوس نہ کر دائی ہے اوہ چارہ شرم دے نالنا جمین ویکھن لگ پیا تختی والا ویکھن لگ پیا لگن پر اوٹھایو چٹک دی تے اوہ دی نگا پیا گیا تھلے کڑا پرشاہ دا کن کا پیاسی گا کہ تو دیکھ برد دی یا کسے دی اتھوں موٹا موٹا دیکھ دا کن کا تھلے جمین دے بھی ڈک پیندہ کئی باری برطان والے ہیں دے اتھوں ڈک پیندہ کئی باری پرشاہ دن لین والے ہیں دے اتھوں بھی ڈک پیندہ سو پرشاہ دا کن کا جڑا جمین دے پیاسی آنن میں بایو برہت دی اوہ بڑے برے مناڑوں نے سیکھنے چوک لیا گھڑے والے نے دیا گروہ صاحب دا پرشاہ دن موچ پا لیا واہ گروہ کو سمرن کر کے ساتھ نام سری وائی گروہ دا سمرن کر کے تو پیت کو دے سراپیو چرک ہے اوہ نے تیرے پیدا پائی گیتیا تیرے پیدا نوہ سویڑے اوہ سیکھنے سراپ دے دا اوہ دے موں تو بڑا کرڑا بچن لکڑ گیا گھر سکھی کو لیس نہ تو ہے اوہ کے تیس بڑا بولیا کہgenز صاحب تن سکھی بڑا پی ایسی بڑایا پر تیرے دے سکھی دا لیس کوئی تے دنو سکھی دا پتا نہیں سکھی دا بڑی مہان ہے سا سمی دی اپن سارے ہی سکھ بنے ہویاں نہ ساڑے گھر سکھاں بڑی بولنی ہے نہ ساڑے گھر سکھاں بڑی بینی ہے نہ ساڑے گھر سکھاں بڑی renی ہے تے نا ہی ساڑھے گوڑ سکھا باڑی کہنی رہنی بہنی کہنی تے چار چیز جانے ہیں رہنہ کی میں ریت بیعت کی ہے بہنی دا مطلب ہے بیٹھنا کینا گوڑا چنگے بندے کو بہنے ہیں مارے گوڑ بہنے ہیں کمیں بہنے ہیں کتھے بہنے ہیں کتھے نہیں بہنے سنگت بھی بہنے ہیں اوہ دا بھی طریقہ ہوتا ہے کوئی گرسیخ بیٹھا ہے اوہ دا اگے آگے بیٹھا نا مورے کوئی اپنے دو بڑا بیٹھا ہے اوہ دے اگے آگے بیٹھا ہے ہاں کودرتی کو دیوان لگا ہے جگہ نہیں بیڑی جتھے بیٹھے بیٹھا ہے پر جے کوئی گرسیخ بیٹھا ہے سنگ جگہ بھی ہے اپنا ہور جگہ دے بیٹھا ہے ہوتے اگے آگے بیٹھا ہے وہ بھی چنگانی لگتا ہے اے دو گھنے بہنی بہنڈ دا طریقہ جے کوئی بڑا بجرگ بیٹھا ہے جو دے برابر بیٹھا ہے سجے بیٹھا ہے کہ کھبے بیٹھا ہے یہ بھی طریقہ ہے پرانے سنگ جگہ بجرگ جڑے نے وہ اپنے دو بٹے نو جے پٹھا سجے پاسے بٹھا گیا کھبے پاسے بیٹھا گیا سبکار دے نا اے چیزے نو کہے دے بہنی کہنی کوئی بچے نو کسے نو کہنا ہے کڑے طریقے نا کہنا ہے کس طرح بڑے نو کہنا ہے باپو جی سردار جی سنگ ساہو جی کہنا تھا کہ میں سمجھا رہا ہے یہ نو کہے دے کہنی رہنی بہنی کہنی یہ چوتھی کہالہ ہے سینی یہ کسے نے کوئی بچے نو کہہ دیتا ہے یہ انہوں نے برداس کے میں کرنا ہے انہوں نے سینہ کے میں ہے یہ ساریاں چیزیں گروہ کی سنگت میں جو آ کے سکھیاں جائیں گی یا نیاب کو ساتھ دارا سکھیاں کہ آ جائیں گے جتاں کسی بیٹھے ہونا ہے اسکول ہے ساتھ سنگت ساتھ گروہ چاہٹ سال ہے چاہٹ سال میں نے پاٹھ شالہ بدیار تھی جتے پڑھ دے چلے پڑھ دے چاہٹ سال ساتھ سنگت ساتھ گروہ چاہٹ سال ہے جتاں ہار گروہ سکھا یہ تھے بڑا کوئی سکھا جاندہ پر تو دے بولنا بھی نہیں سکھا ہے تیرے تھی سکھی دے نیس بھی نہیں تو گروہ کی سکھا ہے تو ریچ دستا ہے اب اے سریر ریش کو ہو ہے جاں میں نے ریچ کہنا ہے تو ہی ریچ بڑھیں گا سیکھ دے بھو تو بچے نکڑ گیا تو میں نے کہنا ہے ریچ تو ہی ریچ دی جونی جو پھمیں گا میں یوں اتائر سکتے ملے ہو وہ یہ کہا کہ دوڑ گیا اپنے گڑھے دے چڑھ گیا گڑھا لائے کے سکھتاں چلا گیا گرے ساتھ سو آگیا چلے ہو وہ اپنے ناڑ دیا نا جار رہا گڑھے تے کتک دن بیٹے بٹ تو ہی کلگی تر پادشاہ کہہ دے پھر کچھ دن بیٹ گئے سمہ لنگ گیا تیرے پیدا دی عمر پوری ہو گیا پرمات مالا حکم آیا ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے جو سو برس ہے پرو آج کے کال نان کا ہر گھن گائے لے چھاڑ سگل جنجال جدو پرمات مالا پانا ہویا حکم ہویا تیرے پیدا دا سرین شانت ہو گیا ہم کے بربت پالک پہو سکھ دے سراب ناڑ اے پہاڑا دے جا کے پالو بڑھویا کسے پہاڑ دے اتے پالو رچھنی سی سونگاڑی سی وہ دے پیٹ ویچے دی روح چلی گئی تے رچھنی دے پیٹ دوں رچ بڑھ کے جام پہا وہ تو علم ہی انگہ لیوں ادھے چھوٹا جائی سی کہ ایک لندر نے انو پھڑ لیا کابو کر لیا سکھ کو سراب نکھل کیوں جائے ساتھ گروہ کلگی تر کہہ دے سکھ دا سراب نسپل نہیں جاندے سکھ دی رسنا دے بول کھالی نہیں جاندے جن کے چیت گر چرن ٹکائے جنہ دا مان گروہ دے چرنہ جا ٹکیا ہندا ہے انہ دے بول اٹال ہندے نے اکھو ساتنا نانک داس مکھتے جو بولا ہے نانک داس مکھتے جو بولا ہے مارے پنجب پاچھا داس جو بھی موت بول دنگا ساتھ گروہ جی کہندے نے پنجب پاچھا جی فرمادے نے کہندے بھی جیڑا بھی سیکھ گروہ دا پکا سیکھ ہے گروہ دا پیارا سیکھ ہے مکھتے جو بولا ہے یہاں ہاں سچ ہوگا ہے اے تھے او تھے او بچنا اٹال ہندہ انہوں میں ٹال نہیں سکتا دوش انہیک بیدار نہارا اے گروہ کلگی در پادشاہ دے چلنا ہے اے چھوڑ پائی کی تھی اے بیج نہیں کی تھی مارال کرپا کرو آپ دیا لوں کرپا لوں میرا دے کروے چاہو میرے پیتا دی ہون مکٹی کر دے اے جھڑی جون نی پی آگیا اے نو اتھوں کڑ لاؤ کربادرے چتے جون چھٹاو بھائی کی تھی انہیں ہاتھ جھوڑ دے مارا کرپا دشتی کرو ہون تو اڈے سامنے آگیا تو انہوں پتا ہے دا اے دی آتما دا کلیان کر دے اے دی جون نی چھڑا دے اب اتھوں کٹ کو پہنچاو انہیں نو پرم پدوی تے ساتھ کھانڈ جو پچا دے تاک کرپا لوں نے ایک سکھ بھیجا تاک کرپا لوں ساتھ گرو 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 بین سکھ جی مارا جسم پاچ سا جی نے ایک سکھ پیجیا لے ہو مول کو بھالک دے جا تے مارا اے نیا کیاو نو بلاو ساڈے کوڑ نیڑے آگیا مارا اے کہن دے انتا کارا آ کلندر نو کہن دے کہن دے اے دے پیسے دا سکھنے لے نیا جننے دا تیرا اے ریچ ہے نا اے دا ساڈے کوڑوں مول لے 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 اے پالو اے ریچ سانو دے دے کلندر نے تاو کہن او جیڑا کلندر سی گا ریچ دا مالک او بھولیا اے سامریچ اپر نہ لے مارا جی ریچ بڑا سیاں اے ہو جا ریچ میردانی اے بڑا سکھیا اس کے ساتھ کمائی میری اے دے ناڑ میری روٹی چل دی ہے میری روٹی دا سا دن ہے کمائی ہے میری اے جیدو مارا ج میں انو نچاندہ ہاں لوگ چار پیسے دندے ہیں میں اپنے بچے پالدہ ہاں لے ہو پورندے پچکنیری ستھے بادشاہ لوکاں تو جا کے پکھیا مانگے تھا ہاں گریب آدمی ہیں میں تے میں اس ریچ دا تماشاں دکھا کے لوکاں گڑوں چار پیسے کٹھے کر کے اپنے بال اپنے نیانے اپنے بچے پال رہا ہاں مہے رجت بن دو سید ہوں مارمہ راج میں اے دے تارے گڑوں دو سو روپیے لماں گا جے اس جمان نے دو سو دی بڑی بہنی بس سو روپیہ روپیہ ایک چاندی دا تولا روپیہ کہن دے ہی روپا چاندی دا بہندے ہیں جیڑا روپیہ شبتا چاندی تو ہی بڑنے پہنا چاندی دے روپیہ دے اندے سی روپیہ سبا توڑے دا اندازی تے او نو کہن دے سی روپیہ ساگی دا روپیہ سکے دا روپیہ بڑ گیا پر اصل روپیہ چاندی دا روپیہ بہند دو سو توڑے چاندی سکین دا مطلب ہے وہ دا مل لپایا انہیں دو سو روپیہ میں لماں گا گروہ جی پاپال کو راور لے ہوں تا میں ایک اچھ دے آنگا کیونکہ میری ساری عمر دی کمائی یہ ہی ہے دیتے ہی دے ہم سادگر کا ہیں سادگروں کہیں دے لے دے آنگا ایک روپیہ جی کٹ کر دے تو دو سو مانگیا آپ نے سیکھ دا چراسی لکھ جونی جو کھیڑا چڑھانا بڑا سادگروں دو کروڑ بھی دے سکتا ہے آنکھوں ساتھ نہ آسکتا ہے گروہ برگا نہیں کوئی ہو سکتا سیکھ گناہ کرتا سیکھ پھولتا سیکھ ٹٹتتا گروہ بخشتا ہے سری گروہ گوبین سنگھ کہیں دے کوئی نہیں تیرے دو سو ہی دے آنگے سیہ بک گئے اپوس جے اشارہ کی تا کھجان جی نو کھجان جی سے کھجانے میں چلا گیا دے کر گئے وہ دین تس باہی کہیں دے دو سو روپیہ تھی تھیلیاں لے آنگیاں دو سو روپیہ چاندی دے روپیہ دیاں تھیلیاں لے آکے کلندر نو دے لیتی ہیں تھیلیاں کلندر لے تب نہ ہی کہیں دے کلندر مکر گیا کہیں دے نا جی میں کہیں دے رچ نہیں دینا چاہوں تا پیت پیو میں لے اونکہ نیرے وہ ہور لالچ میں چاہے کہیں دے نہیں ہور دے ہور دے میں انہیں پیسے ناڑ نہیں دے سکتا میں انہوں پتا ہے میرا دو سو انہوں کچھ نہیں بڑھنا ہاں جی ہر سکھ پاکے ہو گروہ اگے رے کہیں دے وہ سکھ واپس آگیا گروہ صاحب کہیں دے دو سو روپیہ نہیں لیندہ پہلا دو سو مانگ دا سی ہور پیسے مانگ دا ہے نہیں اب لے دکا ہے کجھے آ را یہ دو سو نہیں لیندہ کہیں دے کچھ اور بھی دے ہو گریوں مولنے ماننے تھو را مہاراج پیسے بدہ آ رہا ہے ہور ریٹ مانگ رہا ہے مرچ دا تاب گرپنیوں لے ہو دہشینیں مہاراج کہیں دے کھولو دے کھولو ساٹا سیکھ خسین میں تھوڑا جان دے رہا ہوں ہاں جی سن سکھتا اٹھتا ایسے کین سنگھا دی فوج بھی انتیار پر تیار ہل دی ہے جی ڈے جو دے انتے نے وہ منٹ لائیا انہ نے جا کے کلندر کھولو رچ کھولیا آن حجور کھرو کر دین پہ لہا کے رچ مہاراج دے سامنے کھڑا کر دیتا ایک ستان بداون کین مہاراج دے کلینڑ بنا لیا دیو سبتی تیو دا منشاوا کہیں دے او دن بیٹ گیا دے رات ہو گئی بھائی پرات صدگر فرماوا اگلا دن آگیا رات رکھیا انہوں اس سے ویڑے نہیں موقت کیتی رات انہوں اپنے چرنج رکھیا ریچنوں اگلا دن چڑیا صدگرو جی بولے سو کو پنچا مرت کروا گے ہو مہاراج کہیں دے سو دا ایک سو رو پہ یہ دا کڑا پرشار کرو سو کو سو رو پہ یہ دا کڑا پرشار بناو کھلیاں دیکھاں تیار کرو سوچ سو سیدھر کرو لے آو دے کڑا پرشار سوچ منڈ تیار کرو سا سنگی جی میں بینتی کراں پی آج کا لسی کڑا پرشار شک دے ہیں دے ساڑے دے کلا نہیں ورد دی وہ دے ایک کارنے بھی ہے بھی دے گھ پوری مریادہ نلسی نہیں بنا دے مریادہ یہ ابھی سربلوں دے پانڈے ہونا تے بڑی پویتر تانا سچ ملڑ مانجے ہونا تے مانج کے جڑا سیکھش دے گھ بناوے وہ بھی سنگی سی شنان کر کے بس تر سواچ پہن کے تے کڑا پرشار تی چاسنی تیار کرے پہنا پھر جدو کڑائی دے ویچ مہدہ پاوے سی جبتی صاحب شروع کر دے تے جبتی صاحب دا پوگ پوگے گا تے گھ تیار ہو جائے گا پوری مریادہ نلسی پاٹ کرے سہجے سہجے آگ تھوڑی باڑ کے وہ دا سیکھ ساڑی نا جب کئی باری دیکھا کالی کی تیلدی دے کڑا پرشار دو جتو اگ نکڑی تمہا نکڑیا ہونا اے ساری تھی جانا گروہ نو سن کو خوش پوگ لگنا ہے اس مریادہ نلسی پاٹ دیکھ بناوے تے ارداس کرے مہاراج سچے پاٹ شاہ حاجر ہوکے بھوگلاندے ہیں تے مہاراج سکھانے کارج راست کردے ہیں پر پاہنا بھی تا ہووے تو گروہ ساہم سچے پاٹ شاہ جیدے کیا بھی دیکھ کڑا پرشار دی مریادہ نسار سچے منہ تیار کرو رجر بنائیو آنیو پاٹ سے بڑا سندھر کڑا پرشار دا تھار تیار کر کے کلگی تار پاٹ شاہ نے چرنج حاجر کیتا گیا ہرے ہوئے کی نصر داس سارے سکھانے کلگی تار جی نے کھلو کے ارداس سو دی سری صدگر لیکن جپان تے سری گر گوہن سکھ جی مارا کڑا پرشار دنو پوگلاندوں بار اپنے ہاتھ میں کڑا پرشار دیا پنچا مرچ ایخد کر کھانا تھوڑا جا کر آپ پرشار اپنے مونو لائیا پوگلائیا ساتھ گرو جی نے سیت پرشار دریچ کو دیو باکی بچیا سی اپنا سیت پرشار دا اسے ریچنو دے ریتا جب مک میں سو پاوت پیو جی جدو ریچنے مونو دے ویچ مارا آج کلگی تار جی دے سیت پرشار دا کنکا پایا جو ادھر میں تچھن مریو جو اکڑا پرشار دے پینڈ ویچ گیا اسے بیڑے اٹھائی کر گیا سراب پاپ سب ہی پر ہریو سراب بھی بیٹ گئے اور پاپ بھی بیٹ گئے سدھا ساتھ کھانڈ گرو تیک باہدر صاحب تے چرنا ویچی جا پہنچیا بڑی اچھی پتیو دے پہنچ گیا سری گرو گوبن سنگھ جی مہارات دے چرنا ویچی گرو کا سیکھ جانتا ہے گرو کوڑی اندھا ہور نہیں سیکھ دا ٹکانا کوئی گرو پاپ سارے چرنا ویچی لین ہو گیا سکھن سب اچمبو جو باہدر ساری حیران سانوی گرو نے کی کوتہ کر کے بکھایا جڑا ریچ دی جونی جو پیاس ایک آج موقت کر دیتا ہے تان تان ساتھ گرہ بکھانے سب کہنے تان گرو گوبن سنگھ جی مہارات تان گرو گوبن سنگھ جی مہارات تان تان لوگن کے راجہ دشتن تاہے گریب نواجہ سب دنیا تان 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 کر دی ہے اپنی گات تم آپے جان لیں سب کہنے رہے سار گرو جی اپنی گات تم آپے جان لیں اپنی گات میں تسی آپ ہی جان دے ہو سو ستکار جو اپسا سنگھ جی آج دی جو ساکھی آپ جی نے سرون کیتی ہے انہیں تو سانو بہت کچھ سکھیا مردی ہے ایک تائے سکھیا مردی ہے بے گرو کے سکھانے بیچ گرو نو بیکھنا چاہیدہ ہے گرو کے سکھانا کریں نرادتر نہیں کرنا چاہیدہ بے گروہ